سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز بیل بھینس بکری بکرا وغیرہ جو بڑے سبی حلال جانور ہیں ان کے پائے تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں مگر مرغی کے جو پنجے ہیں انہیں بہت کم لوگ کھاتے ہیں بعض لوگ تو انہیں جائز نہیں سمجھتے اور بعض لوگ مقروح سمجھتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے متعلق شرعی حکم کیا ہے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آیا حلال جانور کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے تو یاد رکھیں حلال جانور کی سات چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے بہتا ہوا خون یعنی جب جانور زباہ کرتے ہیں تو اس کا جو خون نکلتا ہے وہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے دوسرے نمبر پر ہے نر جانور کی شرمگاہ تیسرے نمبر پر ہے کپورے یہ حرام ہیں ان کا کھانا بلکل بھی جائز نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے پیشاب یا پاکانے والی جگہ پانچوے نمبر پر ہے غدود اس کا کھانا بھی حرام ہے اب غدود وہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم کے کسی حصے پر جمع ہوئے خون کا جو لوتھرا بن جاتا ہے وہ غدود کہلاتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے نمبر چھے پر ہے مسانہ ساتوے نمبر پر جو چیز حرام ہے وہ ہے پتہ تو اب حلال جانور کی یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے ان چیزوں میں پائے شمار نہیں ہیں یعنی جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان میں پائے کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیسے مرگی کا گوشت تو حلال ہے لیکن پنجے حرام ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مرگی کے پنجے حرام ہیں یا مقروح ہیں یاد رکھیئے مرگی کے پنجے کھانا بلکل جائز اور حلال ہیں لیکن اگر کسی کے طبیعت امادہ نہیں ہے تو وہ نہ کھائے اگر جو لوگ مرگی کے پنجے کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں ان کا کھانا بلکل حلال ہے ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی